السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بی بی بیکرز بی بی بیکرز میں آپ لوگ سب کا ویلکم ہو گیا ایک بار پھر سے آج ہم جو بنا رہے ہیں نا وہ مدرز ڈے پہ کیک بنایا تھا لیکن اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے کرتے آج برادرز ڈے آ گیا لیکن ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے خیر شوٹس تو ڈال دیئے تھے اور میں نے سوچا تھا اسی دن ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی برد ٹائم ہی نہیں مل سکا اتنے زیادہ بیزی ہو چکے تھے اتنے زیادہ کہ ٹائم ہی نہیں مل سکا یہ ویڈیو نا بہت زیادہ مطلب کیا کہہ سکتے کہ میں نے اس لیے بھی شاید ڈیلے ہو گیا کیونکہ میں نے بہت زیادہ روتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی تھی بہت میں سیٹ تھی بہت زیادہ کیونکہ میری مدر کے انتقال کے بعد یہ فرسٹ مدزدے آیا تھا تو اس پر میں بہت زیادہ اپسیٹ تھی اور ان کو بہت یاد کری تھی بہت یاد کری تھی اور میں نے سوچا تھا پہلے میں کیک نہیں بناوں گی لیکن پھر میں نے کہا یہ فرسٹ مدزدے ہے تو کیوں نہیں میں کیک بنا کے اور کھلاؤں گی سب کو امی کی یادوں کو تازہ رکھوں گی ہمیشہ تو اس لیے پھر میں نے کیک بنایا اور کیک کا فلیور جو دیا وہ میں نے بابل گم دیا کیونکہ مجھے پتا کہ کیک کھانا وہ بچوں کو ہے حالانکہ میری مدر کو نہیں پسند تھا میری امی کو بابل گم بغیرہ نہیں پسند تھے انہیں کلپا فلیور اچھا لگتا تھا میرے ہاتھ کا اور وہ جو زیادہ تر جو ڈرائی فروٹ کیک ہوتا تھا وہ مجھ سے بنواتی تھی میں ان کے لئے شکر فری کیک بناتی تھی یا پھر کوکونٹ کیک بناتی تھی میں ان کے لئے کیونکہ وہ زیادہ کھاتی تھی بٹر کیک ٹی کیک انہیں کریم لیس کیک زیادہ پسند ہے تو اس لئے یہ کیک ایسے کیک میں وہ بہت کم ہی کھاتی تھی فرمائش کر کے وہ مجھ سے بنواتی تھی ڈرائی فروٹ کیک وغیرہ ٹی کیک وغیرہ وہ چائے کی بہت لورتی ہو تو چائے بہت پیتی تھی تو اس کے ساتھ کھانے کے لئے انہیں کیک وغیرہ بھی چاہیے تھے تو فیر میری دعا ہے کہ اللہ پاک جن کی امیہ حیات ہیں ان کی ماں کو سلامت رکھیں ان کے سروں پر کیونکہ ماں ایک ایسی چیزیں جو بہت یاد آتی ہیں اور ان کی قدر تب کھلتی ہے جب وہ چلی جاتی ہیں جب وہ ہوتی ہیں تو ہم نہیں قدر کرتے اللہ پاک میری امی کی بھی درجات بلند فرمائے آپ لوگ کمیٹ میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور آپ سب کی بھی ماں کو آپ کے سروں پر سلامت رکھیں ان کی دعاوں کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں آمین تو یہاں میں نے ببل گم فلیبر کا کیک بنا لیا تھا اور اس کو پرپل شیڈ بھی دے دیا تھا کلر دے دیا تھا اور جب وہ بیک ہو گیا تو پھر میں نے اس کے آئسنگ کر دی شگر سیرپ سے وہی جو نارمل پروسس ہیں آپ کو ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں میں شگر سیرپ سے سوک کر کے اور اس کی فیلنگ کر کے اور اوپر کریم کی لیر لگا دی اور پھر مجھے کوئی ڈیزائن نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو یہ جو کیک کے اوپر رکھے نوزل سے ڈائریک فلاورز بناتے ہیں تو یہ میں نے ٹرائے نہیں کیے تھے نا پہلے اور مجھ سے ایک دو بار ٹرائے کیے بھی تھے تو اچھے بنے نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ گھر کے لیے ہی کیک ہے تو میں اس کے اوپر چلو ٹرائے کر لوں فلاورز تو پھر فلاورز میں ٹرائے کر تو رہی تھی لیکن اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اتنے اچھے تو نہیں بنے فنیشنگ بھی نہیں آئی کیک میں ڈیزائن بھی پتہ نہیں میسی میسی سا ہو گیا بہت زیادہ کیونکہ پتہ جب بنانا شروع کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس ٹرائم تو مائن میں بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن بناتے بناتے وہ کچھ ڈیزائن الگ ہی بن جاتا ہے تو مجھ سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ بناتے بناتے ڈیزائن کچھ اور ہی بن گیا بنانا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا تو پھر جو بھی بنا گھر گئی تھا مسئلہ نہیں تھا اگر یہ کوئی آرڈر کا کیک ہوتا تو پھر تو ہمیری جان چلی جاتی پھر تو مجھے اس کی پوری میں ڈیکوریشن اس کی اتارتی دوبارہ سے اور پھر دوبارہ کرتی کیونکہ ایسا کیک میں بلکل بھی اپنے کسٹمر کو نہیں دیتی تو خیر جو بھی ہوا گھر میں کھانا تھا تو میں نے کہا چلو چلتا ہے اور امی کو بہت یاد کیا کیک کٹنگ کرتے ہوئے میرے بچوں نے کیک کٹ کیا اور کٹنگ کرتے ہوئے امی کو بہت زیادہ یاد کیا بہت زیادہ بہت یاد آئیں وہ تو آپ لوگ بھی دعا کریے گا کہ اللہ پاک میری امی کے درجات بلند فرمائے اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے لیپس بنائے نا اس سے اور زیادہ میسی ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا بیچ میں امی لکھ دیا مجھے چاہیے تھا امی جو میں لکھوں یا تو فونڈینٹ سے لکھوں یا پھر چوکلیٹ سے لکھوں لیکن میں نے کیا کیا کہ ڈبل کریم کی ایک مطلب پرپل اور گرین کی لیئر لگا کے اور بیسے ہی نام پورا امی لکھ دیا تو وہ بہت ہی زیادہ جنب ہو گیا تھا میسیسہ ہو گیا تھا تو خیر کیک بن کے آپ کے سامنے ریڈی ہے کیسا لگ رہا ہے دیکوریشن کیسی لگ رہی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ بیسے آج کل ویڈیوز ڈالنا بہت میرے لئے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ کافی دیر دیر میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں لیکن انشاءاللہ میں اب کانٹینیو کرتی رہوں گی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی اچھی سی امیزنگ سی ریسیبی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیوز ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیوز